خوش آمدید کہا تھا اور آج میں اس محفل کے اختتام پہ آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے یہ بات ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کہ اس کا انٹریکشن باہر کی دنیا سے یعنی یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی کے باہر زیادہ سے زیادہ وسیع اور مستقم ہوتا چلا جائے آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ان تین دن کے دوران ہمارے سابق طلبہ و طالبات جو ہیں وہ یہاں سب آتے رہے اور ایک نئے سلسلے کی ابتداء پڑی میں یونیورسٹی میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک چیز جو ابھی ہماری جامعات میں نہیں ہے وہ میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مثال کے طور پر جامعہ کراچی کو اور پاکستان کی تمام جامعات کو لنکیجز بنانے چاہیے مثال کے طور پر انڈسٹری کے ساتھ لنکیج اگری کلچر کے ساتھ لنکیج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ اس کا کلچر نہیں موجود پہلے سے ہمیں نہیں معلوم کہ جامعات انڈسٹریز کے لیے کیا کیا کر سکتی ہیں کیا آفر کر سکتی ہیں اگری کلچر کے لیے کیا کر سکتی ہیں بزنس انڈ منیجمنٹ کے لیے کیا کر سکتی ہیں اسی طریقے سے ان اداروں کو نہیں معلوم کہ جامعات سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک لنکیج پروگرام شروع کریں جو کراچی یونیورسٹی کرنا چاہ رہی ہے اور اس میں ہم نے پیشرفت بھی کی ہے کہ ایک انڈسٹریل لنکیج ہو اس میں ہمیں قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی معاونت کی اور جس طریقے سے ہمارے آئی ٹی کے صوبائی وزیر یہاں موجود ہیں ان کی رہنمائی اور دیگر بینکنگ سیکٹر ہے یا اور جو بھی سیکٹر ہیں ان سب کی رہنمائی سے ہمیں ایک نیا اور اس میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ مثال کے طور پہ اگر میں انڈسٹریل آئی جہاں کے لیے اپنے کسی صدر شعبہ سے کہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے تو وہ جناب شعبے کا کام بھی کریں گے وہ شعبے میں لیکچر بھی دیں گے وہ طالب علموں کے رہنمائی بھی کریں گے اس میں سے وہ تھوڑا سا وقت نکالیں گے میں نے اس کے لیے سوچا ہے کہ یونیورسٹی سے باہر اور بہت جلد آپ دیکھئے گا کہ شہرہ فیصل پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹری کا انڈسٹریل اگریکلچر لائیجان ڈپارٹمنٹ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ دیکھئے ہماری زندگیوں میں ہر آدمی ایک چند لمحوں کے لیے سوچے کہ اس کی اپنی زندگی میں کن لوگوں کی دعائیں شامل تھیں دیکھئے دو دو مثالی دو مثالی شخصیات یا آپ کہہ لیجئے کہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں مثال کے طور پہ ایک والدین کا یہ خاصہ ہے کہ اپنے بچوں کو ترقی کرتے پھلتا پھولتے آگے جاتے دیکھتے ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں اور دوسرے یہی تعریف استاد کی ہے باقی ان کے علاوہ کوئی اس طریقے سے بڑھتا وہاں اور گروہ ہوتا وہاں دیکھ کے اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا تو استاد کی پہچانوی یہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ استاد ہے تو اس میں یہ خوبی رہا ہے اور یعنی میرے میرے لیے یہ باعث افتخار رہا اور میں آج جس مقام پہ بھی ہوں اس میں میرے والدین اور میرے اساتذہ یعنی میرے لیے آپ یہ دیکھئے کہ شمیم صاحب یہاں بیٹھیں یہ میرے بڑے بھائی کے بھی استاد رہے ایک نسل نسل اور بعد نسل کے جو چلتا ہے یہ اسے اسے یاد رکھنا چاہیے میں ان کے برابر کیا میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے بھی اعزاز سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ اگر میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تو شمیم صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے دعاوں کے ساتھ ہم سب کو یاد رکھا اس شعبے کو یاد رکھا تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اپنے لوگوں کی یہ یہ ایک بہت بڑا بانڈ ہے کہ جو ہمارے درمیان ہوتا ہے اور اس کی جتنی بھی اس کی اہمیت اور افادیت پر غور کیا جائے اپنے جیسے اپنے لوگ محبت کرنے والے یہ ان سے آپ کو کبھی کٹنا نہیں چاہیے ان سے جڑے رہنا چاہیے میں تین چار لائنیں ایک نظم کی سناتا ہوں آپ کو اور اس کو بعد اقتتام کروں گا وہ اس طریقے سے ہے کہ اس پہ غور کیجئے کہ مجھے میں میں نے میں نے لکھا کہ مجھے تو اپنے جیسے جیتے جاگتے کچھ سوچنے والے مجھے تو اپنے جیسے لوگ جیتے جاگتے کچھ سوچنے والے تمنا کرنے اور فردہ کی خوشیاں ڈھونڈنے والے محسر ہیں آپ سب میں اثر ہیں بہت خوش ہوں کہ ان جیسا ہوں میں وہ میرے جیسے ہیں بہت یقتا بہت بے مثل ہونا منفرد ہونا ہزار اچھا سہی لیکن میں یقتائی سے ڈرتا ہوں میں تنہائی سے ڈرتا ہوں سو سا ایک سا یہی ہماری ہوا ہے آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر موسیقی 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 موسیقی